دوستو اگر آپ ہاردک پانڈیا کو بہترین کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار بائس میں سبھی ٹیم شاندار پردرشن کر رہی ہے اور آئی پیل مقابلے میں گجرات کی ٹیم نے یوہ ٹیم دلی کو پوری طریقے سے ہرا دیا جس کے بعد ہاردک پانڈیا کی کپتانی کی چرچہ ہر جگہ ہونے لگی اور ایسے میں ہاردک پانڈیا کی کپتانی کی سفلتہ کے بعد بھارتی دگجوں کا بیان سامنے آیا جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آخر بھارتی دگجوں نے کیا کہا اپنے بیان میں لیکن اس سے پہلے ہاردک پانڈیا اور شیہ سائیر میں سے کونے بہترین کپتان اپنی رہے نیچے دیئے گئے کومنٹ باکس میں ضرور دے دوستو آئی پیل کے دسوے میچ میں گجرات ٹیٹنز نے دلی کے بیٹلز کو چودہ رن سے ہرا دیا ہے اور پونے کے مہاراشتہ کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ کے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے گجرات نے 20 اوور میں 6 وکٹ پر 171 رن کا سکور بنایا اور شبمن گل نے 46 گیندوں پر 84 رن کی پاری کھیڑی جواب میں دلی کی ٹیم 20 اوور میں 9 وکٹ پر 157 رن ہی بنا سکی جس میں دلی کی اور سے کپتان ریشا پند نے سب سے زیادہ 43 رن بنائے اور گجرات کی لوکی فرگیوزن نے سب سے زیادہ 4 وکٹ چٹکائے اور انہوں نے دو بار ایک ہی اوور میں دو دو وکٹ چٹکائے اور ان کو اس پردرشن کے لیے پلیئر آف دا میچ ایوارڈ بھی دیا گیا گجرات کی ٹیم اس سیزن میں صرف دوسری ٹیم ہے جس نے لکشے کو سفلتا پور بکٹ ڈیفینڈ کیا ہے اور ان سے پہلے راجستان رویلز لگاتار دو میچوں میں ٹارگٹ ڈیفینڈ کر چکے ہیں اور اب تک دس میچوں میں صرف تین میچ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں باقی سات میچوں میں ٹیموں کو لکش کا پیچھا کرتے ہوئے جیت حاصل ہوئی اور اس جیت کے گجرات کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں راجستان اور کولکاتا کے بعد تیسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے اور اس میں دو میچ میں چار انکھ ہیں اور اس کے بعد ہاردک پانڈیا کی کپتانی کو لے کر بھارتے دگجوں کا بیان سامنے آیا جس میں کپل دیو نے کہا ہے کہ ہاردک پانڈیا نے بہت ہی بہترین کپتانی کا پردرشن کیا اور انہیں دیکھ کر لگنے لگائے کہ ہاردک پانڈیا اپنی بہترین کپتانی سے گجرات کی ٹیم کا بہت زیادہ ساکار کر دیں گے اور گجرات کی ٹیم کو ایک ایسی ٹیم بنا دیں گے جو ممبئی اور چینلی کو بھی ٹک کر دے سکے کیونکہ ہاردک پانڈیا کے اندر وہ قابیلیت ہے کہ وہ کسی بھی مقابلے کو اپنی بہترین گین بازی بلے بازی کے ساتھ ساتھ اپنے چالاک کپتانی کے کارن بھی مقابلے کو اپنی طرف لا سکتے ہیں تو وہیں کاؤتم گمبیر نے کہا ہے کہ ہاردک پانڈیا کی کپتانی کو اس مقابلے میں دیکھ کر لگنے لگائے کہ ہاردک پانڈیا آنے والے سمیہ میں بھارت کی کپتانی کرنے کے بھی لائق ہو جائیں گے کیونکہ ہاردک پانڈیا کی کپتانی میں بہترین ذمہ داری بھی دکھائی دیتی ہے کیونکہ ہاردک پانڈیا جب سے کپتانی سمال رہے ہیں تب سے ہاردک پانڈیا کچھ ایسے نرنے لے رہے ہیں جو ٹیم کے لیے بہت زیادہ فائدہ بن ثابت ہوتے ہیں اور بولروں کا استعمال بہت شاندار طریقے سے ہاردک پانڈیا مقابلے میں کرتے ہیں جس کے کارن گین باز بہترین پردرشن کرتے ہوئے ٹیم کو جیت دلانے کا کارے کرتے ہیں تو وہیں سچن تندل کرنے کا ہے کہ ہاردک پانڈیا کی بہترین بلیبازی کے سب ہی دیوانے ہیں ساتھ ہی ساتھ بہترین گین بازی کی بھی دنیا دیوانی ہو گئی ہے لیکن یہ دونوں سادھارن سی بات ہے لیکن بہترین گین بازی اور بلیبازی کے ساتھ کپتانی کرنا بھی کسی کھلاری کے لیے بہت زیادہ حیران کر دینے والا پردرشن ہوتا ہے اور ہاردک پانڈیا نے جس طریقے سے نئی ٹیم کی کپتانی سمالی ہے اور ٹیم کو دباؤ کے ساتھ چلایا ہے اسے دیکھ کر لگنے لگائے کہ ہاردک پانڈیا گجرات کی ٹیم کو پلے آف میں پہنچا کر خطاب جتانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں دوستو ہاردک پانڈیا کی کپتانی کو آپ کس کھلاری کی کپتانی سے تلنا کریں گے اپنی رائے نیچے دیئے گئے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیواد